ایم نیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ نے چوکانے والا خلاصہ کیا ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں بڑے ہی گپ چپ طریقے سے سریعائی راشپتی بشر الاسد کی سرکار میں قریب تیرہ ہزار لوگوں کو فانسی دے دی گئی ایم نیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ مانے تو دشمک کے نزدیک سیدھیا سرکار کی ایک ککھیات جیل میں پچھلے پانچ سالوں میں قریب تیرہ ہزار لوگوں کو فانسی دی گئی ہے ریپورٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان قیدیوں کو پہلے دس سے پندرہ منٹ تک فانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا ہے پھر ڈاکٹرز اور ادکاریوں کی موجودگی میں انہیں تڑپتا ہوا اتار کر سب ہی کی گردن توڑ دی جاتی ہے اس کے بعد شبوں کو گوپنی طریقے سے دفنا دیا جاتا ہے اور ان کے پریوار والوں کو بھی کوئی سوچنا نہیں دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ریپورٹ نے بتایا گیا ہے کہ وقیل اور ٹرائل کے بغیر کیول یادنا دے کر اپراد قبول کروایا جاتا ہے اور اپرادیوں کو فانسی کی سدا دے دی جاتی ہے ایم نیسٹی انٹرنیشنل نے بشر الاسد کے شاسن پر تباہی کی نیتی اپنانے کا عاروپ لگایا آپ کو بتا دیں کہ سیریا میں قیسال سے گری یود چل رہا ہے جس میں لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں جبکہ سیدیا کی سرکار اور راشتپتی بشر الاسد ویوستت طریقے سے لوگوں کے اتپیڑن اور انہیں فانسی دینے کی ریپورٹوں کو خارج کرتے رہے ہیں ایم نیسٹی کی ریپورٹ نے اسے یود اپراد اور مانفتہ کے خلاف اپراد بتایا ہے اس سے پہلے مانوادکار سنگٹن نے مارچ 2011 سے سرکار کی راست میں قریب 17700 لوگوں کے مارے جانے کی بات کہی تھی دیکھتے رہے ہیں ڈی بی لائی